گلدار کے موں میں کتا لیکن پھر بھی بچ گئی جان کیسے گلدار کھانا چاہتا تھا لیکن کتے کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا ایسا کتے نے کیا کیا کہ گلدار تک اسے کھان نہیں پایا یہ تصویر گواہی دی رہی ہے کہ آدھی رات کہیں بھی گلدار آسکتا ہے اس ویڈیو میں جو ہوا وہ حیران کرنے والا تھا کسی کو یقین نہیں ہو رہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ گلدار کے موں سے نکلنا کسی کے بس کی بات نہیں لیکن ایک کتا ایسا کمال کر دکھاتا ہے گلدار سے زیادہ طاقتور کتا نہیں ہوتا چاہے وہ رفتار ہو یا پھر سوچ بوجھ گلدار تو ہر معاملے میں آگے ہے لیکن گلدار سے کیسے چوک ہو گئی جو لوگوں میں چرچہ کا بشے ہے ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ بھلا یہ چوک کیسے ہو سکتی ہے لیکن ایسا ہی ہو رہا ہے پہلے تصویروں میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں پھر بتائیں گے کیسے گلدار کے موں سے کتا نکل گیا ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ آدھی رات ہو چکی ہے سب گھر کے بھیتر سو چکے ہیں لیکن ایک کتا چار پائی پر گہری نیند لے رہا ہے وہ بھی گھر کے بہار کتے کو نہیں پتا تھا کہ آج کی رات اس کی آخری رات ہو سکتی ہے شاید اسی لئے وہ بے فکر ہو کر آران سے سو رہا تھا تب ہی دیوار سے سٹ کر ایک گلدار دبے پاؤں آ جاتا ہے گلدار اپنے ہر قدم کو دھیرے دھیرے کتے کے طرف بڑھاتا ہے لائٹ کی تیز روشنی کی وجہ سے کتا بھی گلدار کو ساف ساف دکھائی دی رہا ہے اسی لئے گلدار بینہ کسی گلتی کے اس کے پاس بڑھ رہا تھا کتے کو دیکھنے کے بعد گلدار کو لگتا ہے کہ آج اس کی بھوگ مٹ جائے گی آج اس کی پیاس ختم ہوگی کیونکہ اسے آج کا خانہ بھیل گیا لیکن گلدار کے سپنے کو ٹوٹنا تھا کیونکہ جس کتے کے پاس گلدار بڑھ رہا تھا وہ کتا اس کا نبالہ بنے گئے نہیں نہیں اس کا فیصلہ ہونا باقی تھا پورا کا پورا معاملہ ڈوئی والا ویدان سبا کے ناغل جوالا پورکہ ہے جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر کے باہر کی ہے اور چار پائی پر جو کتا ہے وہ پال تو کتا ہے اب اس سٹوڈی میں آگے بڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کیا کتا گلدار کا شکار بنا یا نہیں اور اگر نہیں بنا تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے پہلی بار ایسا ہوا کہ کتا موت کے موہ سے باہر نکلتا ہے گلدار کی دہشت سے ہر کوئی حیران ہے ہر کوئی پریشان ہے لیکن پھر بھی گلدار کا آتنگ کم نہیں ہو رہا گلدار کے چلتے حال ایسا ہو گیا کہ لوگ خطرے کی ڈر میں زندگی بتا رہے ہیں لیکن پھر بھی گلدار آبادی والی علاقے میں جانے سے نہیں گھبراتا ناغل جوالا پور کے لوگوں کا بھی حال یہی ہے لوگ گلدار کے آتنگ کے چلتے دہشت میں جی رہے ہیں بیتی رات بھی گلدار ایک گھر میں آدم کا اور کتے پر دھاوہ بول دیا کتے کو مو دبا کر گلدار بس دو قدم چل پایا اس سے آگے نہیں جا پاتا آخر کیوں چل یہ ہم کھلاسہ کرتے ہیں گرامینو کا کہنا ہے کہ گلدار پہلے بھی گاؤں سے کتوں کو اٹھا کر لے گیا ایسے بھی انہیں ڈر ہے کہ کہیں گلدار ان کے بچوں پر بھی حملہ نہ کر دے گرامینو نے بتایا کہ پچھلے سال بھی گلدار نے دودھلی شیطر کے کئی مویشوں اور کتوں کو نوالا بنایا اب ایک بار پھر سے گاؤں میں گلدار کا آتنگ دیکھنے کو مل رہا ہے وہی ماملے میں بن شیطر آدھکاری گھنانند انیال کا کہنا ہے کہ شیطر میں گشت بڑھا دی گئی ہے جنگل کے کنارے اس سے گاؤں میں اکثر گلدار کتوں کو اٹھانے کے لیے آ جاتا ہے لیکن برن کرمی سوچنا پر تتکال موقع پر پہنچ جاتے ہیں کتے کی جان کیسے بچی اس کی بیدہ لوگوں کا ہنگامہ تھا لوگوں کے شور گول ہونے پر گلدار کتے کو چھوڑ کر بھاگیا پوری گھٹا سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی